محمد عارف صاحب انرجی ایکسپرٹ ہے محمد عارف صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لئے اپنے وقت نکالا اب یہ اس طرح کے ایونٹس ہونا چلیں ایک اچھی بات ہے کہ وزیر تبنائی آ رہے ہیں تھنگ ٹینکس کے ساتھ مل رہے ہیں ان سے تجاویز بھی لے رہے ہیں آئی پی پیز کو اب کیسے آگے لے کر چلنا ہے اور کس طرح سے معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کر کے ریلیف عوام تک پہنچانا ہے اب اس سلسلے میں باتیں تو کافی ساری ہو چکی ہیں عملی اقدامات آپ کی نظر میں فوری طور پر کیا کیا لیے جا سکتے ہیں چونکہ اب یہ ٹاسک فورڈ بھی حکومت کی کوئی ڈیڑھ مہینے سے کام کر رہی ہے عارف صاحب کو آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے اپنی گفتگو آپ شروع کیجئے باتیں بہت ہو چکی ہیں اور باتیں ہی ہو رہی ہیں آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی باتیں ہی ہوئی ہیں عارف صاحب کو اور احسن اقبال صاحب کو آہ تھوڑا جو بھی ان کا ائر کیا گیا ہے وہ میں نے سنا ہے بیسکلی یہ باتیں ہی ہیں ابھی تک پلاننگ فیز میں چل رہے ہیں حالانکہ پلان تو مطلب دو سال پہلے جب سے گمت آئی ہے اس وقت سے کر لینا چاہیے ایک راشیز تو بہت پہلے سے شروع ہوئے ہوئے ہیں ابھی جو پلاننگ والی بات ہے وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایکیڈیمک جو ہے وہ باتیں ہیں کہ ہم نے بورڈ کو بہتر کر لیا ہے کومنیز کے بورڈ کو بہتر کر لیا ہے ٹھیک ہے کر لیا ہے تو اچھی بات ہے لیکن یہ تو امرجنسی ڈکلیر کرنے والی بات تھی کیونکہ جس کی وجہ سے ہماری پوری اکانومی بیٹھ گئی ہے اور اکانومی میں انڈسٹیل سیکٹر ایون جو کنزیومر ہے سارے کے سارے وہ بہت ہی مشکل حالات میں چلے گئے ہیں اور یہ اس کو گورنمنٹ جو ہے امرجنسی سمجھ ہی نہیں رہی ابھی ایک جیسے بزنس آز یویل جیسے کہ ہم پلان کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں مطلب یہ تو ان کے پاس بہت سے ایسے اپسن تھے ہم نے بہت سے کہا بھی ہے ابھی تک کوئی گورنمنٹ نے نہیں کیا کہ وہ سنسیر ہیں کہ یہ کنزیومر کو کوئی ریلیف دینے کا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کنزیومر سے میکسیمم جو ہے ان کی جیب سے نکالنے کے لیے تو یہ بڑے بڑے کمپیٹنٹ ہیں جیسے پیسوں کو لگوں کی جیب سے لیکن یہ چیز پہ بالکل میں نے کوئی ایسا افیکٹیو کوئی اپلیمنٹیشن یا اپیکٹیو کوئی پلان نہیں دیکھا جو اپلیمنٹ کیا ہو جس کے بیسے پہ کوئی خاتر خواہ کوئی ایک ایمپیکٹ نظر آیا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جس کو کہتا ہے نا بڑی کنسننگ سیٹی کے نا آج سب اگر اپلیمنٹیشن فیز میں جانا ہے پلاننگ ختم کر کے جب پریکٹیکلی آگے بڑھنا ہے تو اس کا سٹیپ ون کیا ہوگا اس کا سٹیپ ٹو کیا ہوگا کاؤسٹ اگر کم کرنی ہے اس وقت بجلی کی تو جو اپنا انڈیجنس اس وقت ریسورسز ہیں ان کے استعمال کو فوری طور پر اڈاپ کرنا پڑے گا یا کوئی اور آلٹرینٹ سولوشن آپشنز آپ کے ذہن میں موجود ہیں دیکھیں سولوشنز بہت ہیں بہت میں میشہ یہ کہتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ واقعی آپ کرنا چاہتے ہیں واقعی آپ کنزیومر کو کوئی آپ بینیفٹ دینا چاہتے ہیں کنزیومر کی میزریز کو اڈریس کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے اگر یہ گورنمنٹ ڈیمانس ٹریٹ کر دے کہ ہاں دیار سنسیئر دوسری طرح پراللم یہ ہے کہ ہم پورے ایس کنزیومر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا صرف ایک ہی افٹ ہے کے جو بھی آپ کو ای 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 ف کہتی ہے وہ بغیر سوچے سمجھیں اپنے کنزیومر کے اوپر بجھنے کے بل ڈال دے اور بل بڑھا دے اور تیری بڑھا دے اب یہ والی جو ایٹی چوٹ ہے اس سے صرف انگریزیاں بولنے سے یا صرف پلان کا بتانے کہ پلان ہو رہا ہے اس سے مسئلہ حال نہیں ہو رہا لوگوں کے حالات انتہائی خراب ہیں دوسری طرف ایسین اقبال صاحب بہت خوبصورت انگریجی بولتے ہیں انہوں نے بھی بہت کہا کہ ہمیں ایڈوکیشن سیکٹر پر زور دینا چاہیے بھئی یہ دینا بٹ پریکٹیکلی حکومت یہ کر رہی ہے کہ دھائی کروڑ سے زیادہ بچے جو ہے بچیاں اور بچے سکول سے باہر ہیں وہ سکول جائے نہیں پا رہے بکہ آزا نان افورڈیبلٹی اب ان چیز یا اس ویکٹر پر کوئی بندہ بات نہیں کر رہا یہ صرف اگر کوئی فیڈل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ یا کوئی گورنمنٹ بات کر رہی ہے تو وہ اس سیگمنٹ پر بات کر رہی ہے ان کو وہ موفت میں موبائل فون دے ساری ٹیبلٹ دیے جا رہے ہیں یا آپ کے لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں جسٹ اس نکتہ نظر سے کہ وہ کال ان کو ووٹ ڈال سکے اگر آپ کی پوری عوام یا ملک کے ساتھ یہ سنسیر سنسیٹی ہے کہ آپ نے ہر ایکشن وہ لینا ہے جس میں آپ کو پلیٹیکل اگر آپ یہی ہے تو میں بہت ہی ڈسپائنٹ ہوں کہ اس میں کوئی کام بھی نہیں ہو رہا لوگوں کی فلاہ بیبوت کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے